بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو می چینل پنجاب میڈیکل فکیلٹی میڈٹ لسٹ آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں لاسٹ یئر کی جو دو ہزار بائیس اور چوبیس کی میڈٹ لسٹ تھی سٹوڈنٹس کی فیصلہ بار ڈسٹرکٹ ڈسپینسر ٹیکنیشن اس میں سٹوڈنٹس کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو کہ کس طرح سے میڈٹ لسٹ بنتی ہے اس کا فارمولا کیا ہے اور کتنے پرسن چانسز ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کا نام لسٹ میں آ سکتا ہے باقی سٹوڈنٹس آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنے سٹوڈنٹس کا نام اور کیٹیگری بتائیے گا میں اس پہ مزید ویڈیوز لے کر آؤں گی اور آپ لوگوں کو مزید ڈیفرنٹ سٹیز کی میڈٹ لسٹ ڈیفرنٹ کیٹیگریز کی آپ لوگوں کو اپنے چینل پر ضرور دکھاؤں گی تو چلیے سٹوڈنٹس چلتے ہیں میڈٹ لسٹ کی طرف آپ لوگوں کو میں اے ٹو زی گائیڈ بھی کروں گی ساتھ میں اور میڈٹ فارمولا کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں وچ کی تو آپ لوگ وہ جا کر دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو فردر آئیڈیا ہو جائے تو سٹوڈنٹس یہاں پہ یہ ڈسٹرکٹ فیصلہ بات کی میں نے کی پی ڈی ایف فائل بنگ پائی ہے لاسٹ یئر کی تاکہ آپ لوگوں کی مدد ہو سکے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہوتا ہے اپلیکنٹ نیم یعنی کہ جس نے اپلائی کیا ہے اس کے بعد فادر نیم یہاں ڈسٹرکٹ ہے فیصلہ بات اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ آپ جو سٹوڈنٹس مطلب ڈسیبل ہیں یا نہیں یس یا نو تو یہاں پہ نو کا سٹیٹس ہے تو یہ دیکھیں آپ کے میٹرک کے جو مارکس ہیں وہ ہوتے ہیں صرف ٹونٹی مارکس ہوتی ہیں جن سٹوڈنٹس نے ایف ایسی کی ہوئی ہے ان کو ٹونٹی مارکس مل جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ایف ایسی میں کتنے مارکس ہیں جتنے بھی ہیں بس آپ پاس ہیں تو آپ کو یہ ٹونٹی مارکس مل جائیں گے جو حافظِ قرآن سٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹین مارکس ملتے ہیں یہ بھی کمپلسری مارکس میں ہے ٹھیک ہے جن سٹوڈنٹس نے حافظِ قرآن نہیں کیا ان کے ٹین مارکس ریٹرکت ہو جاتے ہیں اب یہ ٹوٹل مارکس 1130 بنی ہے اب یہ جو فرسٹ پہ سٹورنٹ تھا اس کے میٹرک میں ماشاءاللہ 1098 مارکس آئیتے صرف دو نمبر کم ہیں تو اس کو ریسپینسر ٹیکنیشن میں ٹوپ پہ اس کا نام آ چکا ہے 97.17 پرسنٹ پہ یہ ایک لسٹ میں فرسٹ نیم سٹورنٹ کا ہے اب اس نے نہ تو ایف ایسی کی ہوئی ہے نہ ہی یہ حافظ قرآن ہے تو وہ والے مارکس اس کے ایڈ نہیں ہوئے لیکن اس کے میٹرک کے مارکس اتنی اچھے تھے کہ اس کا لسٹ میں ٹوپ پہ نام آ چکا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ ون سٹورنٹ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ایف ایسی کی ہوئی ہے مارکس اس کے 1048 ہیں اور ایف ایسی کے 20 مارکس ایڈ ہیں تو یہ 1068 اس کے ٹوٹل مارکس بنے ہیں اور اس کی پرسنٹیج 94 ہے اور اس کا دوسرے نمبر پہ لسٹ میں نام آیا ہے اسی طرح سے مطلب لسٹ میں سب سے پہلا نام اسی سٹورنٹ کا آتا ہے جتنی بھی اپلیکیشنز آتی ہیں ان میں سے دیکھتے ہیں کہ سب سے ہائیسٹ مارکس کے سٹورنٹ کے ہیں اس کے بعد یہ لسٹ اسی طرح سے بنتی جاتی ہے اور جیسے ٹوٹل ففٹی سیڈز ہیں ٹوٹل تھرٹی سیڈز ہیں یہ سیڈز پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو جو اباب والی سیڈز ہوتی ہیں وہ انہی سٹورنٹس کو مل جاتی ہیں جن کے ہائیسٹ مارکس ہوتی ہیں اب اس لسٹ میں آلموسٹ ففٹی سیڈز تھیں یہ جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کتنی پرسنٹیج تک یہ گیا ہے تو یہاں پہ یہ آلموسٹ سیونٹی نائن پرسنٹ پہ جا کر یہ لسٹ اینڈ ہو چکی تھی اور یہاں دیکھیں سٹورنٹس کے جن کے نائن فورٹی نائن تھٹی نائن نائن تھٹی ایٹ مارکس کچھ کے ایفیسی کے ایڈ ہیں کچھ سٹورنٹس ہیں جن کے ایفیسی کے ایڈ نہیں ہیں تو یہ ہے کہ ایفیسی والے سٹورنٹس کو رائد مل جاتی ہے ٹونٹی مارکس آپ کے اضافی ایڈ ہو جاتے ہیں نہیں ایفیسی کی میٹرک میں آپ کے مارکس ون تھاؤزن پلس ہیں تو آپ لوگوں کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کا نام آ جائے گا لسٹ میں باقی جو پھر ایٹ ففٹی سے نیچے چلے جاتی ہیں سٹورنٹس یا سیون ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈ ان کی لکھ چلتی ہے لیکن یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے میریٹ لسٹ بنائی جاتی ہے تو ہاپفولی سٹورنٹس آپ لوگوں کے جتنے بھی قویسنز تھے وہ کلیر ہو گئے ہوں گے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنی سیٹی کا نام بتائیے گا ضرور میں آپ لوگوں کے لیے مزید ویڈیوز لے کر آؤں گی دیفرنٹ سیٹیز کی دیفرنٹ کیٹیگریز پہ تاکہ جتنے بھی آپ لوگوں کے مائنڈ میں قویسنز ہیں وہ سارے کلیر ہو جائیں اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کو لائیف میریٹ لسٹ دکھاؤں گی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ